دوستو نمسکار ایک بہت لمبے عرصے کے بعد میں ہوں ڈاکٹر محید گپتا جی کے پاس ہوں حالانکہ آپ سب دوستوں نے بار بار کہا کہ جو لائیو پروگرام ہم کرتے تھے اس کو پھر سے شروع کریں اور سر سے بھی میں نے بار بار وہ گزارش کی پر وہ کیسے سلسلہ شروع ہو نہیں بایا پر ابھی میں خود زکام سے پیڑی تھا تو میں نے سوچا سر سے آتا ہوں بات کرتا ہوں کچھ صلاحہ پوچھتا ہوں سب میں وچار آیا کہ جس طرح سے مجھے عدقت ہے تو کافی لوگوں کو عدقت ہو سکتی ہے تو میں نے سوچا اس وشہ پر کیوں نہ بات کر لیں اور ہم سب کے ایک بڑی مدد ہو جائے گی اور سر سے ایک لمبے عرصے کے بعد بات بھی ہو جائے گی سر نمسکار سب ہی کو نمشکار آپ کو بھی میرے نمشکار سر ایک تو سب کی عرصے آپ کو نمسکار ایک بار پھر سے ہے کیونکہ آپ کو سب کے سب بہت یاد کرتے ہیں یہ تو سو بھا گیا ہے میرا کہ یاد کرتے ہیں لوگ نہیں تو آج کل کون کس کو یاد کرتا ہے اچھے کہ زکام کے بارے میں ایسا کہ درشکوں کو بھی کہا اور میں آپ کے سامنے بیٹھا بھی تھا زکام ایک تو یہ بتائیں کہ کیا ستھیتی ہے زکام کسے کہتے ہیں بیسیکلی وکاہ جی آج کل کے موسم میں آپ دیکھتے ہیں جب سردیاں شروع ہوتی ہیں جب سردیاں ختم ہوتی ہیں تو جب بھی کلائیمیٹ چینج ہو جاتا ہمارے شریر کو اس کے ساتھ ایڈجیسٹ کرنے میں کچھ سامنے لگتا ہے کچھ تو کلائیمیٹ کا دوش آ جاتا ہے کچھ آپ کا میرا اور آپ کا دوش رہتا ہے وصوت ہے ہماری شریر کے بناوٹ ایسے ہی ہے ہمارے گردن سے اوپر کا ہم اینٹ اس کو بوشن بولتے ہیں آئی نوز تھروٹ کا بوشن اس کے اندر اگر کچھ بھی غیر قانونی مطلب جو پرکرتی کا قانون ہے اس کے حساب سے غیر قانونی ہوتا ہے تو یہ ری ایکٹ کرتا ہے آپ ایک چیز دیکھیں کہ آپ کی جو یہ ناک ہے ناک کے بیچ کے ہڈی ہے کبھی اس میں آپ ٹارچ لگا کے دیکھنا ہے ٹارچ مار کے دیکھنا ہے تو بیچ کی جو ہڈی ہے جی ویسے تو وہ ہڈی نہیں ہے سیپٹم ہے اس کے اندر آپ کو لال لال نظر آئے گا بلکل ریڈ نظر آئے گا وہ کیوں نظر آتا ہے کیونکہ اس کو کوئی اور لیئر نہیں ہے وہ بلڈ کیپیلر سامنے پڑی ہوتی ہے اب آپ کسی خوشبو سے دھول مٹی سے گرد سے یا کلائمیٹ کے ٹیمپریچر سے جب بھی ناک کی اس حصے پہ پہنچتا ہے تو وہ ری ایکٹ کرتی ہے اب ری ایکٹ کرنے میں کیا ہے کہ ہمیں سنیزی ہو جائے چھیں کے آجاتی ہیں اب اس کے باس کوئی سادن ایسا تو ہے نہیں کہ بچے کی طرح رونہ شروع کر دے یا کچھ بھی کر دے اس کا رونا اس کا ورود پردرشن یہی ہے کہ چھیں کے آنے شروع ہو جاتے ہیں تب ہم اس تحتی میں ہم کیا کرتے ہیں اب جب چھیں کے آتی ہیں تو سیکریشنز اندر سے آتی ہیں بہت سارے اب دو طرح سے ہے یہ ایک تو ہم الرجک ڈسورڈر مان سکتے ہیں اور ایک مان سکتے ہیں کہ اندر ہی کسی بھی کارن سے کسی بیکٹیریا کا یا وائرس کا انفیکشن ہمیں آ جائے تو اس کے بعد بھی ہمیں زکام کی عوستہ آ جاتے ہیں دو طرح سے یہ سنبھاونائیں چلتی ہیں دو طرح سے جیسے آپ کا الرجک ڈسورڈر آتا ہے تو اس میں آپ کا کف اتنا نہیں بنتا لیکن بیکٹیریل جب ہوتا ہے تب کف زیادہ بنتا ہے تب ہم کہتے ہیں کہ پیلا پیلا گاڑا سا نکل رہا ہے باہر نکل رہا ہے یا نیجل بلوک کے جا گیا کئی بار شروع میں رینائٹس جس کو ہم زکام بولتے ہیں وہ جب اس کی ایک لمبی عوستہ ہو جاتی ہے تو ہمارے یہاں چار سائنس ہوتے ہیں اس میں سے کوئی ایک دو تین یا چار کے چار بلوک ہو جاتے ہیں تب کیا ہوتا ہے کہ ہمیں سانس لینے دیکھتا ہے نیجل بلوک کے جا جاتی ہے یہاں ماتھے میں دردانہ شروع ہو جاتا ہے کچھ کام کرنے کو من نہیں کرتا ہے یوں من کرتا ہے کہ یہ آدمی آگیا تو یہ چلا جائے تو اچھا ہے میں بات نہیں کر پا نہیں ہوں کنسٹیٹ اپنے آپ کو نہیں کر پاتا ہے لیکن یہ بہت بات کی عوستہ ہے سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں الرجی کے کرن یا کسی انفیکشن کے کرن جو کام ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے اچھا ایک آپ یہ بتائیں کہ جیسا کہ ہمارے یہاں پر مانتا رہی ہے کہ آپ اگر کھٹی چیز کھائیں گے تو آپ کو زکام ہو جائے گا یا کچھ اور چیزیں کھائیں گے تو ان چیزوں میں ستتہ کتنی ہے اگر ہوتا بھی ہے تو ان سے ہوتا کیوں ہے بہت ہی پیارا سا سوال ہے ایک چلی کیا ہے دو مت ہیں ایک تو آدھنیک مت ہے ایک پوراتن مت ہے آدھنیک مت کو میں اگر تھوڑا سا دیکھوں کہ وہ الوپیتھک پارٹو بیو سے ہو جاتا ہے اور پوراتن مت دیکھوں میں آرویدیک پارٹو بیو سے ہو جاتا ہے ایک سمیں ایسا تھا کہ جب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس الوپیتھک ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جایا کرتے تھے تو وہ ڈاکٹر یہ کہتا تھا کہ دوائی سمیں پر لے لینا اور جب آئروید کے پاس جایا کرتے تھے وہ یہ کہتا ہے دوائی چاہے بھول جانا لیکن پریز نہ توڑنا اب کیا ہے کنسپٹ چینج ہوتا جا رہا ہے اب ایون کے اپسولوٹلی جو الوپیتھک ہسپٹل ہے وہاں بھی ان لوگوں نے ڈائیٹیشن رکھنے شروع کر دیا اب ان سے کوئی پوچھے بھی آپ نے ڈائیٹیشن کیوں رکھے ہیں جب دوائی کوئی سب کچھ کرنا تو آپ نے ڈائیٹیشن کیوں رکھے ہیں دیکھنے ڈائیٹیشن انہوں نے بس چیز کو سویکارہ ہے اس آئروید کو اپنایا ہے کہ ہمارے پاس بچاو کی طریقے کیا ہیں علاج کی طریقے کیا ہیں اس میں ہماری ڈائیٹ کا رول کیا ہوتا ہے تو اس رشتی سے اگر ہم دیکھیں تو آئروید بلکل صاف صاف یہ مانتا ہے کہ کھٹی تلی ہوئی چیزیں کف کو بڑھاتی ہیں الرجک ڈس آرڈر کو بڑھاتی ہیں اس لئے ہمیں ان کا پریوب نہیں کرنا چاہے خاص طور پر شام کے سمیے یا رات کے سمیے میں نہیں کرنا چاہے یہ آئروید کمت ہے جو دھیرے دھیرے ایلوپیتھی بھی اس کو سویکار کرتی جارہی ہے اور بہت اچھی بات یہ کہ نئی پیڑی نے بھی ہماری سرکار کے قرن کہیں یا میڈیا کے قرن کہیں یا آپ جیسے جو بندوں ہیں جو اس میں لگے ہوئے دن رات ان کی قرن کہیں کہ سب کا رجھان اب اس کی طرف جانے لگا ہے آئروید کی طرف بھی جانے لگا ہے اور ان چیزوں کے بارے میں پرشن جیسے آپ کا پرشن آیا کہ کھٹی چیزیں کھانے سے جو کام پر کیا اثر ہوتا ہے تو یہ پرشن پیدا ہونا بھی اپنے آپ میں ایک سکار آتمک سکار آتمک درشتگوڑوں مجھے لگتا ہے کیونکہ ہم جو چیزیں کھاتے ہیں آپ ایک چیز دیکھئے جسے بھی الرجک ڈیسورڈر ہوتا ہے وہ رات کو اگر شادی میں کھانا کھا کے آتا ہے تو صبح اگلے دن اس کا الرجک ڈیسورڈر زیادہ بڑھ جاتا ہے جب میں پیشنٹ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کیا ہاں جی ایسا ہوتا ہے تب لوجیکلی وہ ماننا شروع کر جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میرے کھان پان کا تعلق یہ دکت ہے اس کی دکت ہے تو اب بات سواتہ پرشن اٹھ کے آتا ہے تو اب یہ ساری چیزیں آپ موسم کو بدلنے سے نہیں رکھ سکتے ہیں میرے اندر اگر انٹی بارڈیس نہیں ہے میں الرجک ڈیسورڈر کا ادھیک شکار ہوتا ہوں تو اس کے لئے بھی بہت کچھ میرے ہاتھ میں نہیں ہے تو میں کروں کیا ایک سامانے وقتی کریں کیا ایون کے ڈاکٹر بھی کریں کیا اب بکات جیس میں ہم اگر ایک پرانے زمانے سے چلا رہا ہے آپ پارمپیر کروپ سے اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہوگے کہ ناک میں تیل ڈالنے کا ریواز ہمارے ہیں بہت ہوتا ہے ملکل رہا ہے اگر اب بھی ہم دونوں نوستلز کے اندر ناشا کے دونوں چھتروں میں ایک ایک ڈراب سرسوں کا تیل بدام روگن دیسی گی گائی کا گی یہ ڈال کے اور یوں کر دیں اس کا ارث کیا ہوگا جو میں نے کہا تھا کہ سیپٹم ہے سیپٹم پہ آگے بلڈ کیپلینز پڑی ہیں اب وہ سیدھا ریاکٹ کرتی ہیں اب اس کے اوپر ایک چکنائی کی جب کورنگ آ جائے گی تو یہ اس کے پیچھے ایک پورا کام کرنے کا تریخہ ہے کام کرنے کا تریخہ اگر اس کے اوپر ایک کورنگ آ جائے چکنائی کی کورنگ آ جائے آپ نے جب یہ کہا ہے کہ ناک میں ایک دو گون ڈال دیں اس کی تیل کی جس کی بھی لگے کچھ اور بتانا چاہیں کس طرح سے ڈالیں آدمی سیدھا لیٹ جائے اس میں ڈروپ ڈال دی جائے آپ سیدھا بھی لیٹ سکتے ہیں نہیں لیٹنے کا ٹائم ہے تو آپ یوں کر کے ڈالیں اور اس کے بات یہ جو جرور کر دیں تاکہ سیپٹر کے اوپر اوپر آ جائے ایک کورنگ جب آ جائے گی تو دھول میٹی کا ایکسٹرنلا اٹمسفیر کا اس کا پربھا اتنا نہیں آ پائے گا ڈریکٹ کانٹیکٹ میں کپلیٹس نہیں آئیں گے تو وہ اوور رییکٹ نہیں کریں گی تو بہت صدھار ہے بہت اوپیوگین اس کا ہے پر آپ یہ بتائیں کہ جیسے مجھے اب یہ جو زکام ہے گھر پہ میں نے پرسوں میں نے مونگفلی کے کچھ دھانے کھائیں اچھا کیا تو مجھے پھر وہ ساری رات یاد آتے رہے جب میں پریشان رہا اس سے تو جیسے مونگفلی جیسی جو چیز ہے پھر اس سے پھر یہ زکام کیسے بن جاتا ہے زکام نہیں انفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم مونگفلی کھائیں مونگفلی کے نام بدنام ہو جاتا ہے اس کی جگہ اگر آپ بادام بھی کھاتے تب ہی یہ ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیونکہ جب ہم پوری طرح سے تھوڑا سا ست سا حصہ چلا جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے فرکشن ہو جاتی ہے گلہ میں نا وہ چھیلتا ہوا چلا جاتا ہے یہ پتری جللی ہے وہ چھڑتی ہے اس کو چھیلتا چلا جاتا ہے اب ایک ریپیریٹیو سسٹم کام کرتا ہے اتنا سیسٹیو چیز ہے اگر اس کو چیرتے جائیں گے تو وہ ریاکٹ تو وہاں سے بھی کرے گا جیسے یہاں ریاکٹشن آئی تھی تو وہ گلے سے بھی ریاکٹشن آئے گی تب جب وہ ریاکٹشن آتی ہے تو اسے کوئی سیکریشن سے نکلتی ہے ہماری پورا پورا تنتر ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے وہ اپنے اپنے کام میں لگ جاتا ہے یعنی کہ جو یہ ہم دیکھتے ہیں وہ درفسا نکلتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک پروٹیکشن کے لیے سامنے آتا ہے لیکن یہ چیز دھیان رکھیں کہ آج کل کا موسم جب آگلے تین چار مہینے تک گرم پانی کا جتنا پجو کر سکتے اتنا کریں سٹیم جتنی آپ لے سکتے ہیں اتنا لیں آپ ٹھیک ہیں آپ کو کوئی ڈیزیس نہیں کچھ بھی نہیں اگر آپ رات کو سونے سے پہلے ایک بار سٹیم لے لیں تو اس میں نقصان کچھ بھی نہیں آپ کے جتنے بھی سوتس ہیں وہ کھولے رہتے ہیں اچھا آپ نے سٹیم کا ایک اور نام لے دیا تو سٹیم کس طرح سے لیں بالکل سادے پانی کے اس میں کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں اگر آپ کو کھانسی ہے سانس لینے جو بکت ہو رہی ہے تو آپ پانی کے اندر تھوڑی سے اجوائن اوبال کے اس کی سٹیم لے سکیں نہیں تو سادے پانی کی دو تین منٹ کے لیے بھی سٹیم لیں گے آپ سٹیمر آتے ہیں الیکٹرک سٹیمر آتے ہیں سترہ سی روپے کا اس سے لے لیں نہیں تو ایک بھگونے کے اندر پانی ڈال کے اس کو اوبالیں اوبالنے کا جب وہاں پا جائے اس کے اوپر ناک سے کھیچیں تاکہ وہ جا کے اندر مویسٹ ہو جائے کئی بار کیا ہوتا ہے سردی کے موضوع میں اب یہاں پھر آئر وید کے ایک بہت بڑا رول شروع ہو جاتا ہے آئر وید کہتا ہے کہ جب بھی تھنڈ بڑتی ہے تو وات دوش پر کوپیت ہوتا ہے اب وات دوش جب پر کوپیت ہوگا تو اس کا ایک لیکشن ہویا ہے شوشکتہ آپ نے دیکھا سکین بھی روح کی ہو جاتی ہے اندر بھی ہمارے شوشکتہ آنی شروع ہو جاتی ہے آنکھ بھی خوشکو رہنا شروع ہو جاتا ہے گلا بھی خوشک رہنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آنکھوں کے اندر بھی خوشکی آ جاتی ہے آپ کے پورے شریر کے اندر خوشکی آ جاتی ہے آپ کہتے ہیں کہ میری تو تو اچھا بھی رکھی چونہ شروع ہو گیا ایڈیاں فٹنی شروع ہو گیا یہ ساری چلility ہے آ جاتی ہیں تو آپ ایک تو پانی کا پریوب فروں خوب کرے لیکن جب ہم سٹیم کی بات کرے تو سٹیم جب اندر ویپلز جاتے ہیں سٹیم کی مطلع ہماری یہ جبھاپ جاتی ہے اندر وہ اندر موشٹ کر جاتی ہے اس کا کام ہوتا ہے اندر نم ہی پیدا کرنا اور جب نم ہی پیدا ہو جاتی ہے خوشکی نہیں رہتی تب ہمیں زکام سے بہت پچا ہو جاتا اور ایک چھوٹے موٹی جو بیکٹیریاں ہیں وہ ویسے بھی اس گرمی سے نسٹ ہو جاتی ہے تو سٹیم لینا بہت زیادہ ضروری ہے بچاو کے لیے بھی اور علاج کے لیے چلتی ہے تو پھر وہ چل ہی جاتی ہے تو پھر اس سے اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ایک تو موسم ہو گیا جس کی وجہ سے زکام رہتا ہے اور کئی بار کچھ ایسے بیکٹیریاں ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے زکام یہ ہو سکتا ہے تو کیا اس کے علاوہ بھی کسی اور طرح سمجھ سکتے ہیں زکام کے قانونوں کو نہیں زکام کے مکھے تو یہ دو ہی قانون ہوتے ہیں اب اس میں قانون میں کلائیمیٹک اللرجی کے علاوہ یہ آگیا ہے کسی خاص چیز سے آپ کو خاص چیز ہے آپ کو کسی کھانے سے بھی علرجی ہو سکتے ہیں کسی سگند سے علرجی ہو سکتی ہے کسی کو پیٹرول کے سمجھ سے علرجی ہوتی ہے اور بہت سارے لوگوں کو جو سب سیادہ علرجی پائی جاتی ہے ہمارے اتری بھارت کی جہاں تک میں بات کر رہا ہوں سب سیادہ علرجی سڑکوں کے اوپر آپ دھول نہیں روک سکتے ہیں گھر میں آپ کے اندر دھولیں وہ نہیں روک سکتے ہیں جو آپ کتاب کے اندر میسٹ آجاتا ہے اس کو آپ نہیں روک سکتے ہیں اس سے بہت سارے بچوں کو علرجی خاص طور پر یوہ ورک کو علرجی بہت زیادہ آتی ہے اب تھریسنگ جب ہوتی ہے بھی علرجی کا ڈیس آرڈر بہت زیادہ آتا ہے اس کے اندر سانس کے روگی بہت زیادہ آتا ہے سانس لینے میں دکت آگی جو اسطما کے روگی ہیں زکام کے روگی بھی مطلب علرجی کی جتنے بھی ڈیزیز ہیں ایک آپ یہ بتائیں کہ زکام کہنے کو ایک بہت چھوٹی سے بیماری ہے پر تنگ بہت کرتی ہے کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں بخار ہو جائے تو ٹھیک ہے اس کے مجھے یہ تو بہت تنگ کرتا ہے تو کیسے پکڑے بہت شروع میں اس کو مال ہوئی ہی گیا ہم نے دھیان نہیں رکھا تو سب سے پہلے ہم کیا کریں سب سے پہلے تو یہ کام کریں جیسے میں نے کہا ہے کہ سٹیم سب سے پہلے نے ناگ میں سرسوں کا تیل ڈالیں گرم پانی کا پریوک کریں تلسی ادرک کی چائے چائے نہ پیتے ہوں اگر آپ ایک گلاس پانی کا لے کے اس میں چار پانچ پچھے تلسی کے دو تین کالی مرچ پیس کے ڈال دیں اور تھوڑی سی آدھا انچ ادرک کو پھوٹ کے اس میں ڈال دیں اور اس کو پکا کے اس کو چھان کے اس کو پیئیں دیرے دیرے کر کے پیئیں بہت تیز گرم پینے کی ضرورت نہیں دیری دیری کر کے جیسے ہم چائے پیتے ایسے اس کو پیئیں اس کا بڑا فائدہ ملتا ہے لیکن اگر پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو صرف گریلو علاج کے بھروسے پہ میں آپ سے بار بار اندھ کر رہا ہوں صرف گریلو علاج کے بھروسے پہ نہ رہیں کیونکہ اگر یہ بیکٹیریل ہے اور ادھک فیل گیا تو آپ کے فوش فیڑوں تک کو انوالب کر سکتا ہے سائنوسائٹس میں کنورٹ ہو سکتا ہے تو آپ کو کہیں نہیں کہیں جان لے وہ تو نہیں لیکن ایک لمبی ستھیتی تک یہ کامیاب ہو سکتا ہے تو آپ اس کے اندر کوشش کریں کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا شروعاتی دور میں تو آپ گریلو چی قصہ بڑی بینڈ کر سکتا ہے لیکن اگر لاب نہیں ہو رہا تو آپ کسی اچھے ڈاکٹر کی صلاح تو آپ یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے نسخوں کی بات کی باتوں کا دھیان رکھیں اس سے ہمارا کام ہو سکتا ہے دوائی کتنے دیر کے بعد لیں ایک دن دو دن اگر اس کی کچھ محیادہ بتانا چاہیں نہیں آپ یہ دیکھیں جسے آپ کو یہ لگا کہ آج مجھے چھنکی آئی ہے آپ نے آج اس ٹیم لینی شروع کر دی ناک میں سرسوں کا تیل یا ویدام روگن یا آپ نے دے سے گھیر ڈالنا شروع کر دیا آپ کو اگر دو تین دن میں ریکاور ہوتا لگتا ہے تین دن میں تب تو ٹھیک ہے لیکن تین دن سے زیادہ پرلونگ ہو رہا ہے کئی پر کیاستی ہوتی ہے کہ آپ کو پہلے دن بھی آپ کو رنینوز ہے بہت جانناک سے پانی بہرہا ہے بہت جاندہ بہرہا ہے تو آپ اس تیتی میں کیا ہے آپ تین دن کا بھی انتظار نہیں کر سکتے آپ کو تو ترند کچھ چاہیے آپ کو ترند کچھ نہ چاہیے کچھ نہ چاہیے لیکن گریلوچی قصہ پر یہ سیلف میڈکیشن کی طرف نہ چاہیے کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہندوستان کی مجھے نے پتا دوسرے دیشوں میں بھی یہ وشیشتہ ہوتی ہوگی لیکن ہندوستان کی آبادی کو میں اگر ایک سو تیس کروڑ کہوں تو یہاں ایک سو چالیس کروڑ ڈاکٹر ہے دس کروڑ کون سے زیادہ میں نے ایکسٹر ایڈ کی ہے میں آپ سے بات کروں گا تو آپ ایلوپیتھی کی بھی دعائی مجھے بتا دیں گے آپ ڈاکٹر نہیں ہے آپ ایلوپیتھ کی بھی چار نسکے بتا دیں گے تو آپ دس کروڑ وہ ہیں جو ایکسیڈ کر گے تو آپ مطلب کتنی بار پیشنٹ آتے ہیں کہ میرے پاس ایک پیشنٹ بیٹ کر رہا ہے پہلا پیشنٹ مجھے دکھا رہا ہے وہ کہہ رہا جی مجھے جوڑوں میں درد ہے دوسرا پیشنٹ کہتا ہے آپ ایک کام کیا کرو آپ یہ دعائی لے لیا کرو مجھے بڑا فائدہ ہوا تھا میرے بولنے سے پہلی وہ پیشنٹ اپنی رائے دے دیتا ہے مطلب وہ ڈاکٹر ہو گیا اب میں اس کو کہوں کہ آپ کسی لیے آئے ہو وہ کہتا ہے جی میری کمر میں درد ہے تو آپ نے اپنا علاج کیوں نہیں کی آپ اس کا علاج کرنے بیٹھے اپنے شاید دوسرے والا کہہ دے کہ میرے پاس اس کا نسکہ ہے یہ بھی ہو سکتا ہے تو وستو تھے کیا ہوتا ہے کہ جس چیز سے مجھے لاب ہوا ہے ضرور نہیں کہ اس سے آپ کو آپ کے کارن کچھ اور ہو سکتے ہیں آپ کی کچھ اور ہو سکتے ہیں دوسری بات ہے کہ آئر وید ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ آدمی ہم جو علاج کرتے ہیں وہ پرکرتی دوش کے انسار علاج کرتے ہیں کہ آپ کے پرکرتی کچھ اور ہو سکتی ہے سپوز ایک کوئی دوائی ایسی ہے جو آپ کے زکام کو ٹھیک کرتی ہے لیکن سائیڈ بائی سائیڈ وہ تھوڑا سا بلڈ پریشر کو بڑھاتی ہے اور آپ بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں تو میرا نسکہ تو کام نہیں نہ کرنے والا ہے میرا نسکہ تو آپ کو ہانے بھی پہنچا سکتا ہے تو آج کل فیس بوک اور ویٹس ایپ انڈسٹری کیسی آگیا ہے جس کے اوپر نسکوں کی پوری بھرمار ہیں اچھا یہ تو خیر آپ نے ایک بلکل آدھر شتیدی کی بات کہی پھر بھی میں اگر آپ سے کہوں کہ ایک وقتی ہے جس کو نہ بی پی پی پرابلم ہے کوئی اور پرابلم نہیں ہے دوائی سے کسی اور سے اس کو اس طرح کی دیکھت نہیں ہے اگر وہ رات کے نو اس کو بج رہے ہیں پریشان ہے اس چیز سے اگر بزار میں کیا اس کو کوئی صلاحہ دے سکتے ہیں کسی طرح کی کوئی ٹیبلیٹ کی کچھ اور دوائی نہیں ٹیبلیٹ کی میں صلاحہ اس کو نہیں دوں گا میں یہ کہوں گا کہ وہ انسٹینٹلی ایک کام کرے سٹیم تو لے ہی لے ساتھ میں آدھا چمچ حلدی کھا لے دودھ کے ساتھ گرم دودھ کے ساتھ حلدی کھا لے آدھا چمچ اور سٹیم لے کے لیٹ جائے یعنی کہ دوائی کا تو نردھارن پر دوکٹر سے ملکے ہی ہو بلکل ڈاکٹر سے ملکے کیونکہ ڈاکٹر کو جو اگر وہ ڈاکٹر ہے ویویک کا استعمال کر رہا ہے تو وہ ڈاکٹر پیشنٹ کا بہت کچھ ہسٹری لینے کے بعد تب ٹیٹمنٹ ٹریکمنٹ کرتا ہے عمالی جی میں آپ کو جانتا ہوں آپ کی نیچر کو جانتا ہوں آپ کو سب کچھ جانتا ہوں آپ مجھے فون پر پوچھیں گے تو ہو سکتا کچھ نہیں جانتا تو فون پر میں اگر آپ کو دوائی بتاؤں گا مجھے ڈر ہے کہ وہ صحیح دوائی نہیں ہو سکتی ہے ہو بھی سکتی ہے آپسان بھی کر سکتی ہے اور کم فائدہ بھی کر سکتی ہے اچھا آپ یہ بتائیں کھان پان میں بھی دیورنگ زکام کن باتوں کا دھیان رکھیں پرہیز اگر ہم جاننا چاہیے پرہیز وہی پھر آئر وید کے مطلب کھٹی تلیوی چیزیں مت کھائیں گرم چیزیں کھائیں گرم پانی زیادہ پییں حلدی والا دودھ پییں سیلیڈز کا پریو کم سے کم کریں جیسے گرم کھانے کے ساتھ آپ کچھے گاجر کھاتے ہیں تو اس کا پریو کریں کہ گلے کے اندر ٹیمپریچر کا ویرییشن دیتی ہوئی چیزیں نہ لیں کوڈ ڈرکس نہ لیں آئیس کریم نہ لیں بیچھے ایک پیشنٹ میرے پاس آیا تھا وہ شوگر کا پیشنٹ تھا وہ کرنے لگا میرے شوگر آپ کی بار بڑھ گئے میں نے کہا آپ نے کیا بد پریجی تو نہیں کی بلکل بھی نہیں کی اس کے ساتھ ایک پیشنٹ تھا ایک شادیم گیا تھا وہاں اس نے ایک دو آئس کریم کھائی تھے تو کتا جی وہ تو کچھ نہیں میں نے تین آئس کریم کھائی تھی اور دو وہ کلفیاں سی ہوتی ہے وہ کھائی تھی اب آپ یہ دیکھیں اس کے اندر شوگر لیول کتنا زیادہ ہوتا ہے بلکل اسی طرح سے وہ ایک اگزمپل ہے لیکن ہم اسی طرح سے اکر ٹیمپریچر ویریشن کے ساتھ آپ بہت تھنڈا پانی پی رہے ہیں ابھی اپنے گرم کھانا کھایا اور تھنڈا پانی پیا تو ہمارا گلہ تو پہلی کلائی میٹ کے ساتھ ایڈجیسٹ کرنے میں بچارہ مشکل آ رہی ہے یہ ہماری ناک کو مشکل آ رہی ہے اور آپ اس طرح سے بہت ویریٹی ٹیمپریچر کے اوپر اکر آپ کھانا کھا رہے ہیں جو سواستے ہیں اس کو پرابابیت ہونے کے زیادہ چانسیز ہیں نہیں کچھ ایک رسم و ریواز بھی بکاش جی بدل گئے ہیں مجھے پتہ نہیں کہ آپ کو یہ دھیان ہے کہ نہیں دہان ہے مجھے بچپن میں دھیان ہے کہ جب لڑکی کے شادی ہوتی تھی تو یہ کہا جاتا کہ برات کو آنا ہے تو ایک منیو ڈیسائیڈ کیا جاتا تھا کہ کیا ہو اچھا سردیاں ہیں بھائی کول ڈرنکس تو چلے گا نہیں کول ڈرنکس تو چلے گا نہیں ایک تو گلاب جامل کرنی پڑے گی ایک کافی کرنی پڑے گی پھر جب گرمیوں کی شادی تھی بھائی کول ڈرنکس کا کرنا پڑے گا کافی تو چلے گی نہیں کول ڈرنکس کرنی پڑے گی کچھ سٹھنڈے کا انتظام کرنا پڑے گا یہ سارے درستی کونتے ہیں لیکن آج آپ شادی کے اندر دیکھیں آپ بھری سردی میں اب یہ تو سردی کچھ بھی نہیں ہے دسمبر جنوری میں جب پوری طرح سے برف پڑ رہی ہوتے ہیں یہاں خوب تھنڈ ہوتی ہے تب بھی شادی کے اندر آئس کریم ہوتی ہے تب بھی شادی کے اندر بہت ساری تھنڈی چیزیں ہوتی ہیں خاص طور پر آپ ایک بات دیکھیں میں بہت شرطہ کے ساتھ بہت معافی کے ساتھ بہنوں سے خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ سردیوں میں آپ شادی دیکھیں کہ ویڈاوٹ سلیوز یا سلیوز بھی ہیں شال اس کی چار تہیں کر کے کندھے پر ڈلی ہوئی ہے لیکن اس کو اوڑا نہیں گیا ہے صرف ایسا لگتا ہے یہ دکھانے کے لئے شال تو میرے پاس ہے لیکن میری ریجیسنس پاور بڑی جوڑا اور وہ اکثر اگلے دن میں کئی بار شادیوں میں کہتا ہوں کئی بہنوں کو جو جان کر رہے ہیں انہوں کے کہتا ہوں کہ کل پھر میرے پاس ہی آنا ہے کیا کہ آپ پوری سردی کے اندر آت کی شادی اٹینڈ کر رہے ہیں جو ویوہار اپنا کرتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ وہ رسک لے رہے ہیں تو وہ کسی طرح سے ٹھیک تو ہے نہیں یعنی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بچاو میں ہی بچاو ہیں بدلتے موسم کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اپنی شاید پرکرتی کو بھی پہچان لیں کہ مجھے کس سمئے پر کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے بلکل ہمیں پتا ہے مجھے کیا چیز نقصان کرتے ہیں کیا چیز فائدہ کرتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ یہ کھا لیا کریں کہتے ہیں جی انفیکٹ نہ یہ کھانے سے تو مجھے یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا نہیں ہوتا تو اپنا لیں یعنی کہ اپنا ایک طرح سے سواستہ ہے کہ آقلن اپنے پاس رکھیں اور ڈاکٹر سے نیمت روپ سے ملتے رہے ہیں خاص طرح سے جو آئیر ویدیک جتنی چیزیں آپ نے بتائی نہ صرف وہ ایک طرح سے ہمیں لا پہنچاتی ہیں کئی طرح سے ہمارے شریر کو ہمارے من کو بدلتے موسم کے ساتھ ہمیں تیار وہ کرتی ہیں بھیکار جی ایک چیز میں اور اس میں تھوڑی سی آئیٹ کرنا چاہوں گا کہ جیسے آج کل کا موسم چل رہا ہے آپ کسی تکلیف سے اگر پیڈیت نہیں ہے تب بھی آپ ایک میڈیم سائز کی گاجر لیں گریٹ کر کے قدو کس کر کے اپنے بچوں کو بھی دیں خود بھی کھائیں پوری فیملی ضرور کھائیں اس کے دھیان رکھیں دوپہر کو کھائیں دوپہر کو رات کو نہ کھائیں رات کو تو آوائیڈ کریں دوپہر کو کھائیں کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کی امنیٹی بڑھے گی ایک سیرٹین انجائم ہونے کے قران آپ کی کنسنٹریشن بڑھتی ہے بچوں کے لئے خاص طور پر بہت اچھا ہے سکن کی پروپنوں سے پروٹیکٹ کرتی ہے سکن کے لیے بہترین دوائی کہا جا سکتا ہے گاجر کو اور گریٹ کر کے جب آپ لیتے ہیں آنکھوں کو بھی لاب ہوتا ہوگا آنکھوں کو بھی لاب ہوتا ویٹیمن اے ہے اس کے اندر آئرن ہے اور دوسرا جب آپ گریٹ کر کے لیتے ہیں تو یہ فائبر ہو جاتا ہے فائبر جائے گا تو آپ کی پیٹ کی استیتھی کو بڑھ اچھا کرے گا آپ نے کبھی پن نہیں کھا لی آپ نے گاجر پاک بھی کھا لیا اب اس کو انٹیس سائن سے واش آؤٹ ہونے کے لیے بھی یہ صحیح کرے گا یہ بہت صحیح کرتا ہے کچھ اور نسخہ کوئی اور چیز جس کو اپنے کھانے میں شامل کریں اور بہتر ہماری سردیاں کٹ سکتے ہیں دیکھیں ہمارے تو بلکل اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھنے شروع کر دے ہیں دنیا بر کی چیزیں پتا چلے گا علسی کا پریوگ باتا پتا چلے گا تیل کے لڈو سردی میں کیوں کھائے جاتے اس کا پتا چلے گا تیل گرم ہوتا ہے کف کو پگلاتا ہے کف کا ناش کرتا ہے اور یہ جو جکام ہے کف کی بیماری اس کو کہا گیا ہے تو آپ تیل کا پریوگ کرتے ہیں تو کف کف کو شانت کرتے ہیں تو آپ کو جکام ویسے بھی کم ہوتا ہے تو موفلی آپ کی آئی ہے تو موفلی کاف سیمیت ماترہ میں بھرپور اپیوگ کریں سیمیت ماترہ کا مطلب کتنی ماترہ آپ مالی جی آپ سو گرم موفلی کھاتے ہیں تو کوئی دکھت نہیں لیکن اگر آپ سوال سوال میں آدھا کلو موفلی کھاتے تو دکھت ہے آپ کو دائیسٹیو پرابلم بھی ہے اس کے علاوہ ایکسس آف ایبرو تینس بیٹھ اچھے آخر میں اگر پھر سمیں کیونکہ میں خود وہ پریشانی آپ کے پاس لے کے آیا تھا اگر پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ بہت جلدی ریلیف مل جائے میں کافی تنگ ہوں زکام میں تو اس سمیں کے لیے کیا رائے رہے گی میں نے وہی کہا نا ایک تو سب سے بڑی ہے تو جب آپ گریلو سر پر بات کریں گریلو سر پر آپ سٹیم ایک بار کی بجائے دن میں تین بار لے لیں حلدی وڑا دودھ آپ ایک بار کی بجائے دو بار لے لیں اور اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ نمک اور گرم پانی گارگل کر لیں گرم پانی بار بار تھوڑا تھوڑا گرم پانی بار بار پیئیں اور گلے کے اوپر زور کم ڈالیں اور بسیئے دھیان رکھیں کہ زیادہ تکلیف ہو تو ڈاکٹر جلور لے لیں بہت دیر نہ کریں اس میں سانہ سے لینے چیزیں کابو سے باہر ہیں تو دوستو یہ تھی میری چھوٹی چھوٹی جگیہ سائیں اور اپنی بیماری کے لوپ کی وجہ سے محصر کے پاس آیا تھا اور مجھے امید ہے کہ ہماری اس باتچیت سے آپ سب کو لاپ پہنچے گا اور میری بھی کوشش رہے گی اور آپ سب کی اس خواہش کو پورا کر سکیں بار بار سر سے ملتے رہیں میں ایک نویدن کروں کہ جب آپ کے پاس یہ ویڈیو پہنچے گا کیونکہ ویقاس جی کا ایبسولوٹلی ایک ہی مقصد رہتا ہے کہ ہم کیا ہیں جو آپ کو دے سکیں نیس وارت بھاپ سے کیا کچھ کر سکتے ہیں اور اس میں دیکھیں ہیلتھ یہ تو ایجوکیشنسٹ کے پاس بھی جاتے ہیں سب کے پاس جاتے ہیں صرف اس لیے کہ ایک نئی چیز ایک اچھی سی چیز لوگوں تک پہنچتے رہے لوگ اپنے جیونس تک کو اوپر اٹھاتے رہے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کی اس کی رسپونس میں آپ کسی خاص ڈیزیز کے بارے میں بات چیز چاہتے ہیں تو ویقاس جی وہ آپ نوٹ کر لیں تو اگلی بار ہم اس ڈیزیز کے بارے میں بات کریں اور ویقاس جی یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کو یہ بتایا جائے تو آپ اگر مان لیجی آپ پچاس رسپونس دیتے ہیں پچاس میں سے میجورٹی ایک ڈیزیز کے بارے میں بات کرتی ہے تو ہم اس ڈیزیز کے بارے میں بات کر سکتے ہیں تو یہ تم اترو آج مجھے بھی بڑی خبر ملی ہے کہ یہ سلسلہ ہمارا پھر سے شروع ہو سکتا ہے اور یقینا ہم سب کا سواست ہے اچھا رہے ہم بودھیک روپ سے مانسک روپ سے بڑھیہ سے رہے اور اپنے راشٹر کے لیے اپنے سماج کے لیے بہت کچھ کر پائیں یہی ہم سب کی تمنا ہونے چاہیے ہمارے پروشارت کے یہ لکشے ہونے چاہیے سر آپ کا سانید ہے ملا ہم کردار تھے آپ کا سانید ہے بار بار ملتے رہے اور بھیکیل چیز کے لیے میں درشکوں کی طرف سے آپ کا آباد کیونکہ سچے معنی میں گیتہ کا کرم یوگی یہی ہے کرمنی وادکار اسے ماں فلیشو قداش میں تو آپ گیتہ جہنتی بھی آنے والی ہے گیتہ محصول بھی آنے والا ہے تو جس طرح سے آپ سیوہ کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو سادھواد درشکوں کی طرف سے میں آپ کا آباد کیونکہ ہم سب کا دھرم تو آخر کار یہی ہے کہ جو ہمارے پاس ہے اس کو سیوہ بھاو سے ہم کیسے سماج کے لیے لے کے آئیں یہ ہمارا کرتب میں بنتا ہے جی اوکی تینکیو سب